سمپل سے ایک سوال میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے ایک عام آدمی کے دل میں جب یہ سوال آتا ہے اس کو بالکل سمپلیفائی کر کے اس کے اگر آج ہم اس شو کے توسط سے اس تک پہنچا دیں تو میرا خیال ہے اس کا بڑا اچھا حق ادا کیا جا سکتا ہے یہ احساس کہ آپ اس کے بندے ہیں اسی کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَا اِلَّا لَيَعْبُدُونَ اصل میں میرا احساس بندگی ہے کہ میرا ایک خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اس سے میرا ایک رشتہ وجود میں آتا ہے میں یہ کہتا ہے اس کو عبد اور مابود کا تعلق بس جب یہ اپنی گہرائی میں قائم ہو جاتا ہے تو سارا دین اس کے ساتھ مابستہ ہو جاتا ہے یہ تعلق کے لیے جو الفاظ قرآن مجید نے اختیار کی ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں دیکھئے اسی کو بعض لوگوں نے آشق اور باشروب کے تعلق میں بدل دیا ہے قرآن ان الفاظ کو قبول نہیں کرتا ہے عبد اور مابود کا تعلق اصل میں جس وقت میں کہتا ہوں میں بندہ ہوں تو آپ جانتے ہیں میں کسی چیز کی نفی کرتا ہوں اپنی انانیت کی اپنے تکبر کی اپنے ماضی اور حال میں کارناموں کی میں اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جہاں کھڑا ہو کر واقعہ تن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری پیشانی ہے خدا کے سامنے چھک جانی چاہیے اس کی عظمت میرے سامنے اپنی آخری شکل میں نمائی ہو جاتا ہے اور اپنا عجز بھی آخری شکل میں نمائی ہو جاتا ہے تو جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ ایک قادر مطلق کی مخلوق ہیں اور آپ ایک آجز مطلق ہیں تو عبد اور مابود کا تعلق پیدا ہوتا ہے بس یہی چیز ہے جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد باقی چیزیں آپ سے آپ آجائیں موسیقی موسیقی